خوفناک رات کا آغاز رات کے اندھیرے نے گاؤں کو اپنے گھرے میں لے لیا تھا گاؤں میں عجیب سی سنسنہ ہے تھی جو درختوں کی پتوں کو سرسرانے پر مجبور کر رہی تھی گاؤں کے بزرگ ہمیشہ کہتے تھے کہ رات کے وقت جنگل کے قریب جانا مناسب نہیں مگر راہیل کے دل میں عجیب سی بیچی نہیں تھی اس نے سنا تھا کہ اس کے پرانے گھر کے قریب ایک خالی مکان میں عجیب واہو غریب واقعات ہو رہے ہیں لوگ کہتے تھے کہ وہاں کچھ غیر معمولی طاقتیں موجود ہیں جو رات کے اندھیرے میں جاگ جاتی ہیں راہیل اپنے دوست فرہان کے ساتھ اس مکان کی طرف نکل پڑا فرہان کو اس قسم کی باتوں پر یقین نہیں تھا اور وہ اکثر راہیل کو مزاق کا نشانہ بناتا تھا لیکن راہیل کے دل میں خوف کے ساتھ ساتھ تجسس بھی تھا یار یہ سب بس قصے کہانیاں ہیں کچھ بھی نہیں ہے اس دھر میں فرہان نے ہنستے ہوئے کہا پتہ نہیں یار لوگ تو کہتے ہیں کہ وہاں کچھ ہے چلو دیکھتے ہیں کم از کم ایک رات گزار کر ہی دیکھ لیں گے راہیل نے جواب دیا گھر کے قریب پہنچتے ہی دونوں کو ایک عجیب سی سردھوا کا جھونکہ محسوس ہوا مکان کی کھڑ گیاں بند تھیں لیکن پھر بھی اندر سے کوئی آوازیں آ رہی تھی کیا تم نے وہ سنا راہیل نے خوف زدہ لہجے میں پوچھا کچھ نہیں یار ہوا کی آواز ہوگی فرہان نے بے فکری سے جواب دیا دونوں دوستوں نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئے مکان کے اندر کا ماحول کسی پرانے بھولتی فلم کی ترکھا ٹیواروں پر پرانی تصویریں لٹکی ہوئی تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ زنگا لودھ ہو چکی تھی فرش پر میٹی کی موٹی دہ جمی ہوئی تھی اور چھت کے کونے میں مکڑیوں کے جالے لٹک رہے تھے راہیل اور فرہان نے اپنے ٹارچہ کی روشنی میں گھر کا جائزہ لینا شروع کیا اچانک ایک کھڑکی سے دروازہ زور زور سے بجنے لگا جیسے کوئی اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہو یہ کیا تھا فرہان نے گھبرا کر کہا شاید کوئی جانور ہوگا راہیل نے جواب دیا لیکن اس کی آواز میں بھی خوف چلک رہا تھا دونوں دوستوں نے آگے بڑھنے کا فیصلہ گیا جیسے ہی وہ دوسرے کمرے میں داخل ہوئے دروازہ خود با خود بند ہو گیا دونوں کی چہرے کا رنگ گل گیا فرہان نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ جیسے کسی کی بھی طاقت کے زیرسر تھا جو اس کو کھولنے نہیں دے رہی تھی یہ دروازہ کیسے بند ہوا راہیل نے لرزدی ہوئی آواز میں پوچھا مجھے نہیں معلوم لیکن یہاں کچھ ٹھیک نہیں ہے ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے فرہان نے خوف سے کہا لیکن جب انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک سایہ ان کے سامنے کھڑا تھا سایہ بہت ہی مبھم تھا لیکن اس کی ہنکھوں میں ایسی روشنی تھی جو دونوں کو گنگا کر گئی تم لوگ یہاں کیم آئے ہو ایک گہری بھیانک آواز میں سوال کیا گیا راہیل اور فرہان کا جسم جیسے منجمد ہو گیا تھا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور وہ جانتے تھے کہ اب ان کے لئے کچھ بھی آسان نہیں ہونے والا سایہ آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھنے لگا اس کی انکھوں میں سرخ روشنی چمک رہی تھی جیسے وہ دونوں کی روحوں کو چھر رہی ہو راہیل اور فرہان کی سانسے اٹکنے لگیں اور ان کے پیروں میں جان نہیں رہی وہ دونوں اس سائے کی دہشت میں چک رہے ہوئے تھے تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا وہ سایہ چیخہ اور اس کی آواز مکان کے ہر کونے میں گونجنے لگی راہیل نے بڑی مشکل سے ہمت جمع کی اور پوچھا تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو سایہ ایک لمحے کے لئے رکا پھر اچانک اس کے چہرے پر ایک بھیانک ہنسی ظاہر ہوئی میں وہ ہوں جسے یہاں مرنے کے بعد بھی سکون نہیں ملا میں اس روح کی شکل میں ہوں جو کبھی اس مکان کا مالک تھا لیکن ایک بھیانک حادثے نے میری زندگی ختم کر دی اور میری روح یہاں قید ہو گئی فرہان نے کپ کپ آتے ہوئے پوچھا کیسا حادثہ سایہ بولا یہ ایک لمبی کہانی ہے لیکن میں تمہیں مختصر بتاتا ہوں کئی سال پہلے میں اور میری بیوی اس مکان میں رہتے تھے ہماری زندگی خوشحال تھی لیکن ایک دن ایک گروہ نے ہمارے مکان پر حملہ کیا انہوں نے مجھے مار دیا اور میری بیوی کو زندہ جلا دیا اس دن کے بعد میری روح اس مکان کے ساتھ جڑ گئی اور آج تک یہاں بھٹک رہی ہے راہیل اور فرہان نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا ان کی انکھوں میں خوف اور بے بسی تھی وہ سمجھ گئے تھے کہ اب یہاں سے بچ کر نکلنا ممکن نہیں تم ہمیں یہاں سے جانے دو ہم نے تمہارے ساتھ کوئی برا نہیں کیا راہیل نے ہمت کر کے کہا سایہ ہنسہ اور بولا یہ اتنا آسان نہیں ہے جس طرح میں اس مکان کے ساتھ قید ہوں تم بھی یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکتے اتنی دیر میں مکان کے درواؤ دیوار ہلنے لگے اور ایک گہری بھیانک آواز میں گونجنے لگے راہیل اور فرہان کو محسوس ہوا کے مکان انہیں اپنی طرف کھینچ رہا ہے جیسے کوئی زبردست طاقت انہیں اندر کھینچ رہی ہو راہیل نے ایک آخری کوشش کی اور اپنے ساتھ لائے ہوئے تعویز کو نکالا اس نے وہ تعویز سائے کی طرف نکا اور جیسے ہی تعویز اس کے قریب آیا سایہ زور سے چیخا اور اس کا وجود ہوا میں تحلیل ہونے لگا نہیں یہ ممکن نہیں سایہ چیختے ہوئے بولا تم لوگ اس مکان کے راز کو جان چکے ہو لیکن میں ابھی بھی تمہارا پیچھا کروں گا تم جہاں پی جاؤگے میری روح تمہیں کبھی سکن سے جینے نہیں دے گی راہیل اور فرہان نے جلدی سے مکان کے دروازے کی طرف دوڑ لگائی جیسے ہی وہ باہر نکلے دروازہ خود وخود بند ہو گیا اور اندر سے گہری چیخوں کی آواز آنے لگی دونوں دوستوں نے ایک لمحے کے لیے روک کر سرانس لی پھر وہ وہاں سے بھاگ نکلے گاؤں پہنچ کر انہوں نے ساری کہانی بزرگوں کو سنائی گاؤں کے بزرگوں نے کہا کہ وہ مکان ہمیشہ سے منحوس تھا اور جو بھی وہاں جاتا تھا اس کی زندگی میں کچھ نہ کچھ بڑا ضرور ہوتا تھا راہیل اور فرہان نے قسم کھائی کہ وہ کبھی دوبارہ اس مکان کے قریب نہیں جائیں گے وہ جانتے تھے کہ وہ سایہ ابھی کہیں نہ کہیں موجود تھا اور اس کا انتقام ابھی پورا نہیں ہوا تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی زندگی کو معمول پر لانے کی کوشش کی دن بزرتے گئے لیکن رات کے اندھیرے میں کبھی کبھی راہیل کو وہ سایہ دکھائی دینے لگتا تھا اس کی آنکھیں ابھی سرخیں اور اس کی ہنسی ابھی اس کے کانوں میں موجھتی تھی راہیل نے آخر کار گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور کسی دوسرے شہر منتقل ہو گیا لیکن فرہان کے دل میں وہ خوف ہمیشہ کے لیے رہ گیا وہ جانتا تھا کہ اس نے جس بھوتیا مکان میں قدم رکھا تھا اس کی دہشت ہمیشہ اس کا پیچھا کرتی رہے گی اور یوں یہ خوفناک رات کا قصہ ایک پرانی یاد بن کر رہ گیا لیکن وہ سایہ کبھی ماضی کا حصہ نہ بن سکا اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ